مشکلوں میں جو تنہا نہیں چھوڑتا جب دکھوں میں کوئی بھی نہم درد ہو اپنے بندے سے رشتہ ہے وہ تیبہ سے لوٹنا کسی حاجی سے پوچھئے ایسا لگے کہ روح جسم سے گزر گئی جی ہاں دوستو آج انشاءاللہ پہنچ جائیں گے ویلکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ اچھے ہوں گے خوش ہوں گے ایک نئی ویڈیو میں آپ کا تہہ دل سے ویلکم کرتے ہیں دوستو ایک نئی دن کی شروعات کرتے ہیں تو پیارے دوستو بات کریں گے صحاب چطور کو لے کر صحاب چطور کی لائیو لوکیشن کیا ہے صحاب چطور کہاں پہنچ گئے ہیں دوستو صحاب چطور اس وقت کہاں پر موجود ہے تو میرے دوستو ان سب پر باتیں ہوں گی ویڈیو زیادہ لمبی نہیں ہوگی چھوٹی ہوگی خاص ہوگی دوستو آج ہے بائیس مئی تو پیارے دوستو اگر آپ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہر اپ ڈیٹ آپ کو ٹائم پر ملتی رہے دوستو اور صحاب بھائی کے لئے دوستو ایک کومنٹ جرور کیا کریں دوستو ہر بار جو ہے ہم یہ بولتے ہیں تو دوستو کومنٹ جرور کیا کریں ماشاء اللہ سبحان اللہ ضرور لکھا کریں آپ سب جو ہے دوستو ہمارے چینل پر کافی پیار سوپورٹ محبت کرتے ہو آپ کا تہہ دل سے سگریہ دوستو اپنا پیار ایسی بنائی رکھنا میرے دوستو دوستو بھائیوں بہنوں بغیر دیری کے شروعات کرتے ہیں صحاب بھائی کے اپ ڈیٹ کی دوستو صحاب بھائی جو ہے مدینہ منورہ سے انیس تارک میں مکہ کے لئے نکلے تھے دوستو یہ تو آپ سب نے پتا ہی ہے دوستو صحاب بھائی نے انیس تارک بیس تارک اکیس تارک یعنی تین دن میں دوستو سو کلومیٹر کے قریب جو ہے سفر مکمل کر لیا ہے دوستو آپ سب کی دعاوں سے آپ سب کے پیار سے سپورٹ سے تو دوستو صحاب بھائی آج پہنچ جائیں گے دوستو بدر یعنی سام تک جو ہے دوستو صحاب بھائی بدر پہنچ جائیں گے یعنی بدر سے تیس پہتیس کلومیٹر پیچھے صحاب بھائی رکے تھے دوستو یعنی اکیس تارک میں اور آج سام تک یعنی بائیس تارک میں دوستو صحاب بھائی پہنچ جائیں گے بدر اور بدر میں دوستو وہاں پر بدر کے میدان میں جارت کرنے کے لئے صحاب بھائی جائیں گے دوستو اور جو وہاں پر مسجد ہے وہاں پر بھی جارت کے لیے جائیں گے یعنی جو جارت کی جگہ ہے صحاب بھائی ہر جگہ جائیں گے اور دو دن صحاب بھائی دوستو بدر میں بھی رکھ سکتے ہیں یعنی جتنی جانکاری ہمیں ملی ہے دوستو تو دوستو صحاب بھائی نے آج اپنا سفر شروع کر دیا ہے یعنی بدر سے تیس کلومیٹر پیچھے سے صحاب بھائی نے سفر شروع کر دیا ہے دوستو یعنی بائیس تاریخ میں اور انشاءاللہ سام تک جو ہے یعنی نائٹ تک صحاب بھائی بدر میں ہوں گے دوستو اس کے بعد صحاب بھائی دوستو پہنچیں گے جدہ بدر سے جدہ پہنچیں گے دوستو جدہ سے صحاب بھائی پہنچیں گے دوستو مکہ تو مکہ میں دوستو جو حج کے ارکان ہیں وہ پورے کریں گے دوستو کیونکہ حج بھی نجدیک ہے دوستو اور صحاب بھائی جو ہے آرام سے یعنی پہنچ جائیں گے دوستو تقریباً حج میں جو ہے 27-28 دن ایلگ وقت جو مجھے جان کری ہے یعنی کم بھی ہو سکے زیادہ بھی ہو سکے دوستو تو انشاءاللہ صحاب بھائی دوستو یعنی گیارہ دن کے اندر گیارہ دن کے اندر جو ہے صحاب بھائی مکہ میں پہنچ جائیں گے دوستو اور مکہ میں صحاب بھائی کا جورو سورے سے ویلکم ہوگا دوستو یعنی جیسے مدینہ کے اندر صحاب بھائی کا جورو سے ویلکم ہوا تھا دوستو آپ نے سب نے دیکھا جو وہاں کے سیکھ تھے انہوں نے صحاب بھائی کی کافی خدمت کی کافی جو ہے جوردار ویلکم کیا دوستو وہی ویلکم جو ہے انشاءاللہ مکہ میں صحاب بھائی کا ہوگا دوستو اور وہاں پر وہاں کے جو سیکھ ہیں دوستو وہ بھی تیاری کر رہے ہیں کہ صحاب بھائی جب مکہ پہنچے اور ہم جو ہے ویلکم کریں یعنی کچھ ہی انڈیا کے لوگ ہیں دوستو کچھ پاکستان کے ہیں بنگلہ دیش کے ہیں جو صحاب بھائی کا بے سبری سے انتجار کر رہے ہیں تو میرے دوستو بھائیو بھائی نو آج کی ویڈیو میں اتنی ہی تھا آج کی اپ ڈیٹ میں اتنی ہی تھا سام تک کوئی نئی اپ ڈیٹ آئے گی دوستو آپ کو سیر کریں گے تو میرے دوستو اپنا خیال رکھے اپنوں کا خیال رکھے میں سا خوش رہے ہیں نہ تے سرکار کی پڑھتا ہوں میں بس اسی بات اسے گئے میں میری رحمت ہوگی